ملک کے بڑے بڑے جرائم پیشان لوگوں کو ہمارے اوپر مسئلت کیا گیا تو میں آج آپ کو اپنا پروگرم دوں گا لیکن اس سے پہلے میرے پاکستانیوں ایک چیز تو واضح ہو گئی جو بھی آج پاور میں بیٹھے ہیں ان کو آج ایک پیغام جانا چاہیے کہ لوگوں کا جنون رکاوٹوں سے نہیں رکھ سکتا کنٹیرز نہیں رکھ سکتے ایک انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ نو فورس نو آمی can stop an idea whose time has come کہ جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت انس کو روک نہیں سکتی آپ کنٹیرز رکھیں دو ہزار ہمارے کارکنوں کو آپ نے جھاپے مار کے جیلوں میں ڈال دیا یہ جلسہ فیل کرنے کے لیے خواف اور عراسہ پھلایا ہوا سارے راستے میں راست کنٹیرز رکھ دی ہے لیکن جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے کوئی پولیس کوئی رینجر کوئی نہیں روک سکتا ان کو اور یہ قوم میں اللہ کا خاص شکر اسی ابھی ادا کرتا ہوں کہ میں اللہ اسے دعا کرتا تھا کہ اللہ میں باہر کی دنیا میں اتنا ٹائم گزارا اس زندہ قومیں میں نے دیکھی تھی میں نے لوگوں کو ظلم کے سامنے کڑے ہوتے دیکھا ہے نائنصافی کے ساملے میں نے باہر کے لوگوں کو عمر بالمعروف پر چلتے دیکھا برائی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن میں اپنی قوم میں یہ نہیں دیکھتا تھا اور جب ایک قوم ظلم کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی میرے پاکستانیوں وہ غلام بن جاتے ہیں اور غلاموں کی کوئی حیثیتی دنیا میں ملانا رومی نے جس طرح کہا کہ جب میرے اللہ نے تمہیں پڑھ دی ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو کیونکہ غلام رینگتے ہیں آزاد انسان اوپر جاتے ہیں علامہ اکبال شاید ہی مسلمان دنیا میں اس طرح کا ذہن آیا ہو ان کی شاعری ان کا فلسفہ غور سے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک بار بار پیغام ہوتیتے ہیں ہندوستان کے غلام غلامی کے اندر کسے ہوئے مسلمانوں کو جگہ رہے تھے آج تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جگہ رہے تھے ان کو سارا وقت مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ صرف آزاد انسانوں کی حیثیت ہوتی ہے تو پاکستانیوں ہم جو تئیس پارچ بناتے ہیں ہم چودہ آگست بناتے ہیں لیکن کیا ہمیں سمجھ آئے کہ آزادی کے لیے کیوں دنیا ترسی ہے ملکوں کے اوپر دوسرے ملکوں نے قبضہ کیا تو وہاں اتنی غربت میں نہیں ہوئی وہ ملک کے بہتر بھی چل پڑے ہم کم ایک میں مثال دیتا ہوں ہم کم غلامی کے اندر ان کے معاشی حالات تو اچھے تھے لیکن پاکستانیوں سن لو انسان آزادی چاہتا ہے وہ کیوں چاہتا ہے کیونکہ صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہے کبھی آج تک سنائے کہ کسی غلام انسان نے غلام زینیت کے انسان نے یا کسی ملک جو غلام ہو کبھی سنائے کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا ہو ملک جوBER ملک لگنو تیسو موسیقی